دوستو مکینیکل لوجک میں آپ سبی کا سواگت ہے کافی دوستوں کے میسیج بھی آ رہے تھے کہ آپ کلچ کا پورا ویڈیو بنائیں کہ کلچ کے اندر کیا کیا لگا ہوتا ہے اور کس طرح سے یہ ورک کرتا ہے کس کس چیز کا دھیان رکھنا تو میں آپ کو پورا دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ لیدر ہے جو ڈسک ہے اس کے ساتھ لگی ہوتی ہے اس کے ساتھ لیدر پلیٹے لگی ہوتی ہیں اے چار بھاگ میں ہوتی ہیں اور یہ بلکل کٹ گئے ہیں اگر میں آپ کو دھیان سے دکھانے کی کوشش کروں تو یہ ڈسک ہے اس کی جو جس کے اندر جیسے گاڑی کی ڈسک ہوتی ہے بریک جب لگاتے تو یہ ویل ہے یہ پورا کلچ ہے یہاں پر پھٹ ہوگا اور یہ جو بھاگ ہے ڈسک کا دوسری سیڈ ہے اور جو آپ کو بڑے بڑے ہول دکھائی دے رہے ہیں یہ ہول ایک جگہ پھٹ ہوں گے میں آپ کو آگے جا کے دکھاؤں گا باتا ہوں کہ یہ دیکھئے اس کے اندر دو دو سپرنگ ہوتے ہیں اور چاروں طرف ملک پورے راؤنڈ میں یہ سپرنگ ہوتے ہیں ایک سپرنگ ہوتا ہے اس کے اندر ایک سپرنگ اور ہوتا ہے یہ سپرنگ کلچ کے جو بریک ہے اس کو تھوڑا بیک رکھتا ہے مطلب جب ہم ایر دیتے تو اس کے اندر ایک سلنڈر ہوتا ہے جو اس کو پھیلتا ہے تو پھیلنے سے آگے جا کے اس کے ساتھ ٹچ ہو جاتے ہیں اور جب ہم ایر باہر نکال لیتے تو یہ سپرنگ کی مدد سے باہر آ جاتا ہے تو یہ ابھی ہم آپ کو دکھارے ہیں ڈسک اور یہ ساری مشین جو کھلی ہوئی ہے اس کا سارا کام ہونے والا تھا اور اس کے گیر بھی خراب ہو گئے تھے اور گیر کو ابھی ہم نے خلال اس کو بیلڈنگ کر کے گرانے بغیرہ کر لیا ہے اس کے بعد ہم اس کے نئے گیر لگائیں گے ابھی ہم کام چلانے کے لیے اس کی جگہ بدل دی ہے اور وہ میں کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گا کی اس کو کیوں رپیئر کیا ہے اس طرح سے تو جو سپرنگ تھے ہم نے اس طرح سے لگا لیے پلیٹ کے اندر اب اس کے اندر ہم اس کے اوپر ڈسک لگائیں گے جو ڈسک اس کے اوپر بیٹھے گی اور اس کے ڈسک لگانے سے پہلے اس کے اندر ایک لیتر پلیٹ لگے گی یہ والی ہاپ والی یہ آپ پوری جوڑ کے بھی لگا سکتے کئیوں کی پوری جوڑی جڑائی ہوتی ہے مطلب ون پیس ہوتا ہے جاترے دو پیس ہوتے ہیں تو ان کو بولٹنگ کی مطلب سے اس کو جوڑ لیا جاتا ہے تو اس کو رکھنے کے بعد اس کے دونوں طرف لیتر لگے ہوئے ہیں اور یہ سپرنگ لگے ہوئے ہیں سپرنگ بٹھانے کے بعد وہ والی پلیٹ جو ڈسک ہے جو میں بڑے سراغ کہہ رہا تھا وہ ہم نے نیچے جا کے میچ کرنے اور اس کے اندر دو ڈاول لگی ہوتی ہیں جس کے اندر جا کے پورا وہیں پہ جا کے تقریباً فٹ ہوگا اور اندر سے بھی میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا کہ اس راہ کے جو بڑے والے اور جو نیچے والی کے پین لگی ہوئی ہیں جو سپرنگ کے سائیڈ میں لگی ہوئی تھی اگر آپ دیان سے بیک کر کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا جو آپ کو اندر پین دکھائی دے رہی ہے اس کے اندر والی سائیڈ ہے جو سپرنگ ہے جو میں نے آپ کو پہلے دکھائے تھے کی سپرنگ وہ آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے اندر سے تھوڑا 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 تھوڑی لائٹ کی پراؤل میں اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑا کم جیادہ دکھائی دے اور ڈسک لگنے کے بعد پھر اسی طرح سے ایک جو ہماری لائدر پلیٹ ہے وہ لگے گی یہ بھی پوری راؤنڈ ہوتی ہے جیادہ ترپریسوں کے اندر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دو بھاگوں میں ہوتی ہے تو اس کو ایک بولٹنگ کی مدد سے پلیٹ لگا کے چھوٹی تھی تو اس کو پورا راؤنڈ میں ملا لیتے ہیں تو وہ لگنے کے بعد یہاں پہ یہاں پہ سیل ہے اگر آپ دھیان سے دیکھیں اب یہ تھوڑی سیل دکھائی نہیں دیری کیونکہ تھوڑی صفائی کرنے والی تھی تو یہاں پہ ابھی ہم اس کو تھوڑا صاف کریں گے اور صاف کر کے پھر آپ کو دکھائیں گے دوبارہ سے اور یہ ڈرام ہے اس کے اندر جو ابھی ہم نے ڈسک لگائی ہے اس کے جو باہر کی سیڈ سیل ہے تو اس کے اندر مومنٹ کرے گی آگے پیچھے تقریباً ایک انچی کے آس پاس ہے اس کی اپ ڈون ہوتی ہے تو اس کے اندر آپ دھیان سے دیکھیں گے تو اس کے اندر جگہ ہے یہی یہاں سے لے کے جو میں نے ابھی پلیٹ آپ کو دکھائی یہ سرنڈر کا کام کرتی ہے اور اس کے اندر یہ باہر سے ایک سیل لگی ہوئی ہے جو میں نے ہاتھ سے پکڑی ہے ابھی تو اسی طرح سے ایک سیل ہے جو اندر لگی ہے تاکہ دونوں طرف سے جو ہوا ہے ایر باہر نہ نکل پائے اور جو ایر ہے ہماری وہ اندر سے آئے گی جو اندر بڑا آپ کو ہول دکھائی دے رہا ہے وہاں سے اگے آپ کو سراغ دکھائی دے رہا ہوگا یہ بڑا یہاں سے ایر آئے گی اور ایر اندر آ جائے گی اور اب اوپر سے جو ابھی ہمارا ایک پیس لگنے بڑا ہے تو اس کو جب لگا لیں گے تو ایک سیلنڈر کا کام کرے گی ایک طرح کا ہے تو ابھی ہم اس کو تھوڑا ساپ کریں گے اور ساپ کر کے ایر سے اچھی طرح سے ساپ کر کے تو اس کے اوپر جو دوسرا بیس ہے اس کو لگائیں گے بعد میں تو میں آپ کو اچھی طرح سے سمجھ جائیں آپ اس لئے تھوڑا بار بار دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کئی چیزیں دکھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس طرح سے نہیں کلیر ہو پاتی جس طرح سے کئی دوست مانگتے ہیں کی کس طرح سے آپ نے پھٹ کیا پھر بھی آپ میسج کر کے آپ میرے سے کوئی نہ کوئی کوئی کوچھن جوابی ہو آپ کا ہوگا تو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کہاں سے کیسے کیا تو یہ دیکھئے ہم نے لیدر دونوں پلیٹے لگا لی پہلی پلیٹ نیچے رہے گی اور اس کے بعد ڈسک لگے گی ڈسک کے بعد پھر ایک لیدر لگے گا لیدر لگنے کے بعد اس طرح سے آپ کو دکھائی دے گا ابھی ہم ایر سے اچھی طرح سے جو ہماری سیل ہے اس کو دونوں سیلوں کو ساف کر لیں گے تاکہ اس کے اندر کوئی بھی گندگی نہ رہے نہیں تو سیل کٹنے کا ڈر رہتا ہے اور اس کے بعد اس کے ساتھ تھوڑا سا گریس جرور لگا دیں آپ تاکہ جب یہ سیل مومنٹ کرتی رہے گی جتنی بار بھی کلچ کو ہم اپریٹ کریں گے تو سیل تھوڑا ملائم رہتی ہے تو اچھے بڑیا سے چلتی رہتی ہے تو ابھی ہم پھر دوارا آپ کو تھوڑا کھول کے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ سمجھ جائیں نیچے دیکھئے نیچے ہم نے پلیٹ ہے اس کے بعد لیدر کی پلیٹ لگی ہوئی ہے اور اس کے بعد یہ دیکھئے آپ اس کے اندر ایک بڑے بڑے ہول ہے دکھائی دے رہے آپ کو یہ بڑے اور یہ ہول ہم نے جو ادھر بڑی بڑی پلیٹ ہے اس کے اوپر جب بٹھائیں گے تو اس پن کے اندر رہیں گے تاکہ یہ ہے جب بریک لگے گی تو یہ ڈسک ہے ہماری گھوم نہ جائے تو جو ڈسک کو یہی روک کے رکھتے ہیں اور آگے آپ کو نشان دکھائی دے رہے ہوں گے یہاں پہ سپرنگ کے نشان ہے تو وہاں پہ سپرنگ ہے جو وہ بیٹھے رہتے ہیں اور یہ اندر والی سیل ہے جو ابھی ہم نے ساف کی ہے تو آپ کو دکھانے کے لیے دوارا سے کھول لیا ہے اس کو تو یہ بڑے والے ہول ہے یہ پن کا گائیڈ کا کام کریں گے جیسے ہماری کوئی بھی پنٹائی ہوتی ہے جس میں پلر لگے ہوتے ہیں اسی طرح سے یہ اس کے اندر پینے لگی ہیں اور اس کے اندر یہ سپرنگ لگے ہوئے ہیں سپرنگ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ جیسے حساب سے جتنے ٹن کیا یہ کلچ ہوگا اس حساب سے جو سپرنگ ہے ان کی ٹینشن بڑا ہی گھٹائی جا سکتی ہے تو یہ لیدر پلیٹ ہو گئی اور لیدر پلیٹ کے بعد یہ ہم نے سپرنگ ہے جو یہ آپ کے کسی بھی ابھی ہم نے اس کو دیکھئے یہ تیل اور گریز دونوں سیلوں کو اچھی طرح لگا دیا اور لگانے کے بعد بل کو ساپ کر کے ابھی دیکھئے دیان سے آئی اس طرح سے آپ نے ڈالنا ہے جب آپ نیچے ڈالتے جاؤ گے تو آپ نے دیان رکھنا ہے کہ آپ کا جو یہ ڈسک پلیٹ ہے تو یہ اچھی طرح سے جا کے وہاں پہ بیٹھ جائے اور یہ سیل ڈالتے سمیں کہیں کٹ نہ جائے پڑے ہی آرام سے آپ ڈالیں اب جب ڈال ہوگے تو نیچے جا کے آپ ہاتھ سے تھوڑا شپرچ کرتے جائیں گے تو آپ کو دکھائی دے جائے گا کہ آپ کی جو پینڈ ہے باہر والی وہ ہول میں ڈال رہی ہے کہ نہیں تھوڑا آگے پیشے کرتے جائیں گے تو کہیں نہ کہیں جا کے جو آپ کی یہ ڈسک ہے وہاں پہ جا کے بیٹھ جائے گی ابھی ہم تھوڑا اس کو آگے پیشے تھوڑا سا لاتے جائیں گے تو ایک جگہ جا کے بیٹھ جائے گی تو وہاں پہ یہ گھومنا روٹیٹ کرنا بند کر دے گی اور اندر آپ کو سپرنگ ویسے دکھائی دے رہے ہیں جو سپرنگ اس کو اٹھا کے رکھتے ہیں تو یہ پلیٹ ہے جو یہ فری رہے گی تقریبا اس کے اندر مان لیجیے تین چار ایمم کا گیپ ہوتا ہے جب یہ فٹ ہو جائے گا دونوں لیڈروں کے اندر ابھی ہم اندر سے بھی ہاتھ ڈال کے پورا جکین کر رہے ہیں کہ ہاں اندر ہماری جو پینے ہیں وہ اپنے ہولوں کے سامنے بالکل آگئی ہیں جہاں آپ کھولنے سے پہلے آپ سینٹر پنچ لگا لیں اس سے بھی آپ کو پتہ لگ جائے گا اور اس کے بعد ہم نے لیڈر پلیٹ لگا دیئے تو لیڈر پلیٹ لگانے کے بعد ابھی ہم اس کے اوپر جو مین پلیٹ ہے جو سرنڈر کا کام کرتی ہے تو اس کو لگانے کی کوشش کریں گے ابھی ہم اس کے اوپر جو یہ ہماری جو پلیٹ ہے تو اس کو ساف کر کے اور اس کے اوپر بٹھائیں گے اور بٹھانے سے پہلے کئی کلچ کے اندر یہاں پہ اور رنگ لگا ہوتا ہے تو اور رنگ کو آپ جرور لگا دیں یہ اور رنگ صرف ہوا کو باہر نکلنے سے ہی روکنے کے لیے ہے تاکہ آپ کی جو یہ ہے جتنی اس کے اندر لیکج کام ہوگی اتنا ہی آپ کا کلچ ہے جو پورا پروپر کام کرے گا ابھی ہم اس کو بٹھا رہے ہیں اور باہر کی سیل کے اوپر تھوڑا دھیان سے بٹھائیں گے تاکہ سیل ہماری کٹنا جائے اور اس کے اندر دو ڈاول لگی ہیں یہ آپ کو میں دیان سے دیکھیں آپ دکھانے کی کوشش کروں گا یہ اندر ڈاول ہے دونوں طرف یہ ڈاول آپ نے اس کے اوپر رکھ کے اس حساب سے اس کو تھوڑا بٹھانے کی کوشش کرنے کہ ڈاول کے اندر یہ جو ہماری پلیٹ ہے بھی یہ بیٹھ جائے تو اس کو اوپر بٹھانے کے بعد ابھی اس کے اندر ہم دو بڑے بولٹ لگائیں گے کیونکہ ابھی سپرنگ لگے ہوئے جس کی بجا سے یہ اپنی ہائٹ سے زیادہ اوپر اٹھ چکا ہے تو اس کے لئے ہم دو بڑے بولٹ لگائیں گے جو بھی آپ کی ایم ایم کی چوڑی اس کے اندر لگی ہوگی تو اس کو آپ ٹائٹ کر لیں ٹائٹ کرنے کے بعد دونوں جدو یہ بولٹ اچھی طرح ٹائٹ ہو جائے اس کی چوڑی اچھی طرح اندر مطلب پوری چڑھا لیں تاکہ کئی بار چوڑی کھچ جاتی ہے جب ہم ٹائٹ کریں گے جیسے جیسے آپ اندر والا یہ پولٹ ہے جو تو سٹائٹ کو ٹائٹ کرنے کے بعد وہ وہاں پہ رک جائے گا اس کے بعد آپ دونوں طرف سے برابر برابر ٹائٹ کرتے جائیں گے اس کو اس حساب سے آپ ٹائٹ کرتے جائیں گے یہ دیرے دیرے کرتے کرتے یہ بالکل نیچے والے جو ڈسک پلیٹ کی باڈی ہے اس کے ساتھ پورا ٹچ کر جائے گا اس کے اندر کیونکہ وہاں پہ ایک چھاوڑ ہوتی ہے چھاوڑ کے اندر بھی سراکیا ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو آگے چل کے دکھانے کوش کروں گا تھوڑا روشنی کی پرولم ہونے کے کار نہ ہو سکتا کہ آپ کو تھوڑا دکھانے میں تھوڑی دکھت ہو رہی ہو دیکھئے جیسے جیسے ہم کستے گئے تو یہ ہماری پلیٹ ہے بالکل ساتھ میں جا کے ٹچ ہو گئی ہے نیچے والی جو ڈسک پلیٹ تھی اس کے ساتھ پوری میچ ہو گئی ہے اب ہم الکی بولٹ کی مدد سے سارے الکی بولٹ ہیں جتنے بھی تو ان کو اس کے ساتھ پورا ساتھ میں لگا لیں گے جب ہمارے یہ بولٹ ساتھ میں پورے لگ جائیں گے تو اس کے بعد جو ہم نے ہیکس بولٹ یہ لگائے تھے تو ان کو کھول دیں گے کیونکہ ان کا کام کھلی اتنا ہی تھا کہ جو سپرنگ ہے اس کو ہم دبا نہیں پا رہے تھے تو اس کو پورا دبا کے نال ٹچ کرنے کے لیے ہم نے ان کی مدد لی تھی تو ابھی ہم نے الکی بولٹ یہاں پہ لگے ہوتے ہیں جو تو اس پہ الکی بولٹ لگانے کے بعد اور جو دو بڑے بولٹ ہیں یہ ان کو کھول دیں گے تو اس کی جگہ پہ ہم دوسرے الکی بولٹ ہیں جو وہ وڑے لگا دیں گے اور ان کو بھی جب آپ نے ٹائٹ کرنا ہے تو آپ نے وان وائ وان ایسی طرح سے ٹائٹ کرنا ہے پہلے آگے والا اس کے بعد دوسری سیڈ کا تو اسی طرح سے مطلب آپ نے ایک طرف کے کبھی ٹائٹ نہیں کرنے نہیں تو تھوڑا ٹیڑا ہو جائے گا تو اور سیل بھی کٹنے کا ڈر رہتا ہے ابھی ہم ان بولٹوں کو کھول دیں گے اب ان کی جرورت نہیں رہی اب ان کی جگہ پہ الکی بولٹ ہے جو ان کو لگا دیں گے اور جو ہمارا کلچہ ہے ابھی ہمارا پھٹ ہو چکا ہے یہ اور اس کو جتنے یہ بولٹ لگے گے بولٹ بھی کئی بار ٹوٹ جاتے تو آپ ان بولٹوں کا تھیان رکھے تھوڑا وڑیا کوالٹی کی بولٹ ڈالیں کیونکہ اگر یہ ٹوٹ جائے تو کلچہ آپ کا سارا ہی خراب ہو سکتا ہے ابھی ہم نے الکی بولٹ کی مطلب سے بلکل اور الکی سے بلکل ان کو ٹائٹ کر لیا اور پائپ ڈال کے ان کو اچھی طرح سے آپ ٹارک کر لیں تاکہ سب ہی ایک جیسے ایک طرف سے مطلب پورے ٹائٹ ہو جائے تاکہ کوئی بھی بولٹ اس میں ڈھیلا نہیں ہونا چاہیے یہ تقریباً دو دو کا پیس لگا ہوا اگر آپ دھیان سے دیکھیں دو ایک طرف ہے دو اس کے اپوزٹ ہے اس طرح سے اور ادھر سے آپ دیکھیں تو اسی طرح سے لیدر اور ڈسک تو سارا سما لگا ہوا ہے اور ایک پلیٹ ادھر ویل کی طرف ہوتی ہے تو اس کے اندر بھی ایک اورنگ لگتا ہے دوستو اس کا بھی دھیان رکھیں کیونکہ جب ہوا آئے گی ہوا یہاں سے کئی ور لیک کر جاتی ہے یہ پلیٹ ہے جو ہم نے ابھی باہر نکال لئے اور اس کو پورا ساف کر کے اس کے اندر اورنگ لگائیں گے اورنگ آپ پورا میچ کر کے بھی لے سکتے اور ایک ڈوری آتی ہے بڑیہ والی تو یہ دیکھئے جو بڑیہ والی ہے تو یہ ڈوری ہم نے لائے تو یہ اس کو پورا اس کے اندر پورا ناپ کے کھاٹ کے لگائیں گے اور یہ کچھ اس طرح سے ہم نے اس کو الکی بھی مدد سے جوڑ دیا ہے اور یہاں سے ائر آئے گی جو ادھر سے بڑا سراغ دکھا ہے وہاں سے اندر ان ہوگی اور یہ چھوٹے سراغ سے اپنے کلچ کے اندر چلی جائے گی ائر ہماری ابھی یہاں پہ ابھی ہم اس کے اندر روڈ ڈال کے اور یہاں سے ابھی ہم نے پسایا یہاں پہ باد لگے گا ابھی آپ پیار سے اور چوڑی نہ خراب ہو جائے شابڑ کی تو اس کو لگانے کی کوشش کریں گے اور اس طرح سے آپ نے اس کو بھیل کے ساتھ پورا بٹھانے کی کوشش کرنی ہے اور اس کے اندر شابڑ کے اندر دو چابی لگی ہوئے اور یہ ہول کے اندر بھی دو چابی کٹی ہوئی تاکہ یہ ہمارا جو کلچ ہے یہ کبھی فری نہ ہو جائے تو سامنے آپ کو چابی لگی دکھائی دے رہے ہوگی ابھی ہم چابی کے سامنے اس کی چابی کٹی ہوئی کو سامنے لانے کے بعد پھر اس کو تھوڑا دھکا دیں گے تاکہ یہ ویل کے پاس بلکل پہنچ جائے اور جو اس کے ساتھ پہلے پلیٹے لگائی ہیں ہم نے لیڈر والی اور ویل کے ساتھ پنے لگی ہوئی ہیں بوش لگے ہوئے ہیں ان کے اندر اس کو بٹھا دیں گے تاکہ یہ ایک سیڈ کا جو لیڈر پلیٹ ہے وہ ویل کے ساتھ اس طرح سے گھومتی رہے گی تو دوسری پلیٹ ہے جو وہ ایک باہر پلیٹ پڑی ہے اس کے ساتھ ہم فکس رکھیں گے تاکہ وہ گھومیں نہ وہ بریک کا کام کرے گی اور وہ ایک کلچ کا کام کرے گی جیسے ہم گاڑی کا کلچ چھوڑتے ہیں اسی طرح سے ایسی ایک باہر سے اورنگ لگا کے پلیٹ لگے گی تاکہ باہر بھی ہوا کسی پرکار سے باہر نہ نکل پائے یہ کچھ ویڈیو تھی دوستو ہماری کلچ کی تو کافی میں نے کوشش کی ہے آپ کو کلچ کے بارے میں بتانے کی پھر بھی اگر کچھ رہ گیا ہو آپ کو کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر جرور کریں کمنٹ جرور کریں اور ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو جو سبسکرائب کریں آپ چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں بہت ساری ویڈیو بنا رکھی ہیں میں نے کہیں بھی آپ کو کوئی دکھت آئے تو میری ویڈیو دیکھ کے آپ اپنا پرولم کو سالو کر سکتے ہیں یہ باہر والی پلیٹ ہے جو باہر والی ڈسک کے ساتھ لگے گی ایک ڈسک اس کے ساتھ رکی رہیں گی یہ والی اور دوسری ویڈ کے ساتھ گھومتی رہیں گی جب بھی ہم گمائیں گے اور جو بیچ میں ڈسک ہے وہ جب پورا ایئر اس کے اندر جائے گی تو پورا ون پیس ون کے یہ گھومنے کی کوشش کرے گا تو جس کے پاس آپ کا کلچ ہوگا جن بندوں بھائیوں کے پاس تو ان کو پتہ لگ جائے گا کہ کس طرح سے یہ مومنٹ کرتا ہے تو یہ اس طرح سے آپ نے اس کو پھٹ کر لینا ہے اور یہ والی پلیٹ بھی آپ کی تھوڑی بہت ٹیڑی میڈی نہیں ہونی چاہیے بلکل آپ نے سیدھی لگانی ہے یہ تو ہماری رولنگ تھی اس کی پلیٹ نیچے ہے جہاں تر پریسوں کے اوپر یہ باہر سے پلیٹ لگتی ہے الگ سے تو اس کو آپ پورا اچھی طرح سے پکس کر لیں اور اس کے ہول کے اندر جو بوش ہیں وہ بھی آپ کے پروپ پورے پورے ہونے چاہیے اگر لوج رہیں گے تو اس سے جھٹکہ مارے گا جس سے آپ کا جو کلچ کے لیڈر ہیں تو پھر ان میں دکت کوئی نہیں کوئی آئے گی پھر بھی آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو دوستو لائک اور شیئر جروع کریں میرے چینل کو سبسکریک کریں یہ اس کی کچھ امیج ہے جس سے آپ کے نام بغیرہ دیکھ سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم نے پھٹکیا کیا کیا سمان کہاں لگا ہے وہ سارا اس میں دکھایا گیا ہے